نحمدہ و نسلی و نسلی و علی رسول کریم دلوں کا تذکیہ اور دلوں کی صفائی یہ ایک ضروری کام ہے عوام تو عوام خواص کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اہل علم کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے یہ بات اوجل رہتی ہے کہ تذکیہ فرض عین ہے اس درجے کا تذکیہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے اس درجے کے بعد جو درجہ ہے وہ استحباب کا درجہ ہے دل کا جتنا تذکیہ بڑھتا چلا جائے گا دل جتنا صاف سترا ہوتا چلا جائے گا دل جتنا زیادہ مجلہ مصفہ ہوتا چلا جائے گا اللہ کی محبت بھی اتنی ہی بڑھتی چلے جائے گی اور رغبت الى الاخرہ اور زود فی الدنیا میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادت بھی اتنی ہی بڑھتی چلے جائے گی دیکھیں یہ جو بنیاری درجہ ہے کہ اتنا تذکیہ ہو جائے دل کا کہ حسد نہ رہے کینا نہ رہے کبر نہ رہے عجب نہ رہے بخل نہ رہے بے سبری نہ رہے ناشکری نہ رہے غیبت سے اجتناب رہے بہتان سے اجتناب رہے پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کرنے والا بن جائے دگاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے اس درجہ کا تذکیہ فرض عین ہے لیکن یہ بات جو کہ اوجل رہتی ہے اس لئے کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور ذہنوں میں ایک ایسی بات شیطان نے ڈال رکھی ہے کہ یہ صوفی مزاج لوگوں کا کام ہے بلکہ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی حقارت سے دکھا جاتا ہے صوفی صاحب خیریت لقب پڑ جاتا ہے یہ صوفی صاحب بچارہ صوفی چھے ہیں ابھی مولوی رزوان مطالعہ صاحب جو اپنے طلبہ کو لے کر چالیس دن کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو وہاں سے ملنے کے لئے آئی تھی تھوڑی دیر مل کر کے چلے گئے تو میں نے ان سے کہا بیٹا جماعت میں نکلنا زیادہ مشکل ہے یا معمولات کو پورا کرنا تو انہوں نے کہا کہ معمولات کو پورا کرنا میں نے کہا نہیں آپ اپنے عمل کے عدیبار سے بول رہے ہیں عقل کیا کہتی ہے عقل چالیس دن تو بہت دور کی بات ہے صرف تین دن کی بات کرو بیوی کو چھوڑ کے جانا بچوں کو چھوڑ کے جانا ماباب کو چھوڑ کے جانا گر کے راحت کو چھوڑ کے جانا اور پتہ نہیں کس مسجد میں تشکیل ہوگی وہاں ائر کنڈیشن ہوگا پنکے ہوں گے نہیں ہوں گے بیت الخلا کیسا ہوگا اور معمولات میں آدھا گھنٹہ اور وہ آدھا گھنٹہ بھی آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ پانچ منٹ ابھی دس منٹ بعد میں دو منٹ ابھی گاڑی میں کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں میں نے کہا کیا مشکل ہے جماعت میں جانا یا معمولات جماعت میں جانا میں نے کہا بخاری شریف پڑھانا زیادہ مشکل ہے یا معمولات بخاری شریف پڑھانا کتنی کتابیں دیکھنے پڑے گی دو دو تین تین بجے تک مطالعہ کرنا پڑے گا مستحضر کرنا پڑے گا اور پھر درسگاہ میں بیٹھ کر کے دیڑ دو تین گھنٹے پڑھانا پڑے گا تو میں نے کہا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جماعت میں جانے کے ارادہ کرتے ہیں تو شیطان نہیں روکتا لیکن معمولات میں روزانہ روکتا ہے بخاری شریف کا مدرس روزانہ مطالعہ بھی کرتا ہے اور سبل بھی پڑھاتا ہے اسے شیطان نہیں روکتا مجھے بخاری شریف کے مدرس کو معمولات سے روگے گا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے عمل کرنے میں جتنی زیادہ مشکت ہوگی عجر و سواب اتنا زیادہ ملے گا یہ اصول ہم بھی جانتے ہیں اس لئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور شیطان بھی جانتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے نیکی بدی کے بارے میں اور نیکی بدی کے انجام کے بارے میں جتنا عرم شیطان کہے اتنا ہمیں نہیں ہے تو کیا شیطان ایسا سوچتا نہیں ہوگا کہ یہ تین دن کے لئے جماعت میں جائے گا تو دیروں سواب لے کر آئے گا تو اس سے میں اسے نہیں روک رہا ہوں پندرہ میریٹ کے ذکر سے میں روک رہا ہوں حالانکہ اس میں کوئی خاص سواب نہیں ہوگا میں مدرس صاحب کو قرآن کی تلاوت سے روک دیتا ہوں وہ مدرس صاحب ایسا سوچتا ہے کہ میں یہ تلاوت کلام پاک جو ہے یہ بادنے میں کر لوں گا بھی مطالعہ باقی تو زیادہ سواب تو ادھر مل رہا ہے یعنی مشکت والا مشکت کیا ہے جو بار سے قرآن مجید کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے تو شیطان ایسا جو کرتا ہے کہ جن عامال میں زیادہ سواب ملنے والا ہوتا ہے ان سے نہیں روکتا اور جن میں زیادہ سواب ملنے والا ہے اس سے روکتا ہے بس اگر یہ کوئی سوچ لینا تو اس کو سمجھ نہیں آجائے کہ معمولت کتنے اہم ہیں یہ اگر کوئی سوچ لے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے ایک تصمیت تیسرا قلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے اور فجر کی نماز کے لئے میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے مسجد تک جاتا ہوں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھتا بھی ہوں اشراق تک یہ ہمارے باقی جتنی جدو جہد ہے اس کے نتیجے میں اعمال کو وجود ملتا ہے تو شیطان آمال کے وجود سے بلکل نہیں گھبراتا شیطان آمال کے قبول سے گھبراتا ہے یہ ہماری اتنی جدو جہد ہے اسے آمال کو وجود ملتا ہے اور جب ہم ذکر میں لگتے ہیں اور اپنا تذکیہ کرتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں اس کے نتیجے میں قلب سے اخلا کے رزیلہ دور ہوتے ہیں اخلا کے فادلہ آتے ہیں دل خلوص سے منور ہو جاتا ہے تو ہمارے آمال کو قبول ملتا ہے اس لئے وہ ہمیں آمال کے قبول کی طرف نہیں جانے دیتا اور ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ تو بہت اچھا مسلمان ہے بہت تیرے آمال ہے بہت پابندی ہے تحجد کی پابندی ہے تلاوت کی پابندی ہے فنا پابندی ہے فنا پابندی ہے تذکیہ کی طرف نہیں آنے دیتا اس لئے آج کی نشست میں بس اتنی ہی میری درخواست ہے طلبہ اور علماء اکرام بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی گسر احباب بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اللہ آپ سب حضرات کو اس محبت کا بہترین بدلہ آتا فرمائے آج ہم اتنا تے کر لیں کہ تذکیہ ضروری ہے اور مجھے اس کی فکر کر لیں اتنا ہم تے کر لیں آج کر لیں کل کر لیں ایک ہفتے کے بعد کر لیں ایک مہینے کے بعد کر لیں اتنا تو تے کر لیں آپ کی تذکیہ ضروری ہے یہ زغر کے بعد کی دو رکعت نفل کی طرح نہیں ہے کہ کیا تو بھی ٹھیک نہ کیا تو بھی ٹھیک تذکیہ ضروری قدف لہ من زکاہ وذالک جزاؤ من تزکا جنت کس کو ملے گی من تزکا اس کو ملے گی جس کا تذکیہ ہو گیا وذالک جزاؤ من تزکا قدف لہ من زکاہ ایک جگہ پر صرف اتنا کہا قدف لہ من زکاہ بس ایک عمل پر کامی ہے بھی تذکیہ والدوسی جگہ پر لہ من بھی فہری قدف لہا الممنون الَّذینَ هم فی سلاتهم خاشیون وَالَّذینَ همْ عَلِلَّقْبِ مُعْرِذُونَ وَالَّذینَ همْ لِلزَّكَاةِ فَائِلُونَ وَالَّذینَ همْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ اِلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَقَتْ عَيْمَانُ ایک جگہ پر یہ ہے کہ کامیہ بھی صرف ایک عمل پر ہے اور دوسری جگہ پر ہے کہ کامیہ بھی اتنے عامال پر ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کامیہ بھی ایک عمل پر ہے کامیہ بھی اتنے سارے عامال پر ہیں اصل کامیہ بھی ان سب کاموں کو کرنے پر ہیں اور ایک شخص اگر اس ایک عمل کو کر لیتا ہے تذکیہ تو اس کی زندگی میں باقی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں تذکیہ انجن ہے باقی سارے عامال ڈبے ہیں تذکیہ ہو گیا باقی سارے عامال خود بخود اصلاف اور ہمارے اندر فرقی ہی ہے ان کی زندگیاں جو عامال سے لبریز نظر آتی ہیں اور صرف عبادت نہیں بڑے بڑے کردار کسی نے مدارش کی جال بچھا دی دعلم دیوبند قائم کیا حضرت محمد قاسم نانت و رحمت اللہ انہوں نے مدارش کی جال بچھا دی کسی نے دعوت و تبلیغ کے کام کی جال بچھا دی حضرت دیمونہ علیہ الساہی و رحمت اللہ کسی نے حدیث کی خدمت پوری دنیا میں عام کر دی حضرت دنگو ہی رحمت اللہ حضرت سہرانگو ہی رحمت اللہ حضرت شیغ رحمت اللہ اللہ منورشہ کثمیر ہی رحمت اللہ ان میں سے ایک آدمی آپ مجھے عیسیٰ دکھاؤ جس نے تذکیہ کا احتمام نہ کیا ہو چودہ سو سال کی تاریخ میں اور چودہ سو سال کی تاریخ میں ایک آدمی مجھے عیسیٰ بتا دو جس نے کوئی بڑا کام کیا ہو اور تذکیہ کا احتمام نہ کیا ہو تو میں یہ تقریر بند کر دوں گا نہ یہاں کروں گا نہ کبھی زندگی میں کروں گا بڑے وہی بنے ہیں جنہوں نے تذکیہ کا احتمام کیا ہے اور جنہوں نے تذکیہ کا احتمام نہیں کیا وہ بڑے نہیں بنے اگر بڑے بنے ہیں تو وقتی طور پر مشہور ہوئے ہیں مقبول نہیں ہوئے مشہور ہوئے مقبول نہیں ہوئے مقبول وہی ہوئے جنہوں نے تذکیہ کا احتمام کیا اسی لئے میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ امت میں یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایسے بہت سارے علماء سے میری ملاقات ہوئی اور گفتگو گئی جو ایسا سمجھتے ہیں کہ تذکیہ کا کام جو ہے یہ جیسے زہر کے بعد کی دورہ کا نفر کہ ایک اچھا کام ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ اچھے مسلمان بن جاتے ہیں اور نہ کریں تو کوئی حرید نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تذکیہ کی فکر پیدا ہوئی تو دو سال تک میں امام جعفر السادق کی صحبت میں گیا امام جعفر السادق اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ ظاہری علم کے حامل تھے ابھی اس میں تذکیہ کی طرف حالانکہ وہ تو خیر کا دور تھا تو بہت سارا تذکیہ تو یوں ہی ہو جاتا تھا ان لوگوں کا لیکن وہ جو پوری پولیشنگ کرانی تھی تو امام جعفر السادق کے پاس گئی اور دو سال تک ان کی صحبت میں رہے اور تذکیہ کی فکر فرمائی پوری زندگی انہوں نے فقہ کی خدمت کی مگر فرماتے ہیں کہ یہ دو سال اگر نہ ہوتے تو نومان حلق ہو جاتا کیا معنی نومان حلق ہو جاتا اتنی ساری علمی خدمت اور نومان حلق ہو جاتا اس کا معنی یہ کہ جو علمی خدمات تھی اس کے اندر اخلاص کی روح نہیں تو یہ سارے عامل بیکار چلے جاتے تو آمان کے وجود سے نہیں رکتا اس لئے کہ اسے پتا ہے کہ یہ جسم تیار ہوا جسم تیار ہوا جسم تیار ہوا جسم تیار ہوا کھوکلے ہیں میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اس سے ضرور رکتا ہے طرح طرح کی اشکالات بھی پیدا کرتا ہے علماء کی ذہنوں میں بھی طرح طرح کی اشکالات آتے ہیں تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ہم سے علم میں بہت اوچے تھے وہ نیرے صوفی نہیں تھے اگر نیرے صوفی ہوتے نیرے صوفی علم سے کورے ہوتے تو ہمارا اشکال بجا تھا مگر شاہ علی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علی کی جوتیوں کی خاک بھی بننے کہ ہم قابل نہیں ہی علمی میدان میں حضرت شیخ العدیس مہنہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علی یہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں اور جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں شروعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی استعلاحات آتی ہیں جو متصویف ہی سمجھ سکتا ہے ایسی استعلاحات آتی ہیں کہ جو صوفی ہی سمجھ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حفظ ابن حجر بھی صوفی تھے اور علماء اینی بھی صوفی تھے ان کی اللہ علی قاری بھی صوفی تھے اس لئے کہ جو استعلاحات صوفیہی کرام میں رائد ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اپنے شروعات میں سمجھاتے ہوئے تو اگر وہ صوفی نہ ہوتے تو ان استعلاحات کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور اگر ایک تسکیہ کی راہ سے نہیں گزرے گا تو اس جملے سے اسے گزر جانا پڑے گا اس لئے کہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں تو یہ میں اہمیت بتلا رہا ہوں اور بہت دردی دل سے میں کہہ رہا ہوں اورانا میرا کوئی ایسا ذوق نہیں ہے آپ حضرت جانتے ہیں میں یہاں بیس پچیس سال سے آ رہا ہوں کوئی میری طرف دو باتوں کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی آگر کے چندہ کرتا ہے اسلام اکدعو ایکیڈیمی بڑے بڑے مراحل سے گزری مالی اعتبار سے جب سے میں نے یہاں آنا شروع کیا لیکن کبھی یہاں کسی کو احساس نہیں ہوا اس لئے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجھے نصیحت تھی کہ بیٹا جب تم کسی ملک میں لوگوں کو دین پہنچانے کے لئے جاؤ تو وہاں اپنی ضرورت بیان مت کرنا اپنے اداری کے ضرورت بیان کرنا اور میرا خود کا بھی یہ ذوق نہیں ہے وہاں بھی ہم چندہ نہیں کرتے اسلام اکدعو ایکیڈیمی چندہ نہیں کرتے ہمیں اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے ڈونرز کی لسٹ کیا ہے تو ہمارے بس کوئی ڈونرز کی لسٹ نہیں ہے جسے دیانا ہوتی ہے ہمارے یہاں منزلی خانکہ ہوتی ہے سالہ رمضان میں لوگ آتے ہیں یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہاں اشارہ کناہ ایسے بھی کوئی اس معاملے میں بہت احتیاء نمبر دو پیری موریدی سے بہت احتیاء پیری موریدی سے بہت اشارہ کناہ ایسے بھی کہ بیعت نہیں بالکل نہیں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں بیعت ہونے کے لئے یہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ میں فلا صاحب کہہ رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ فلا صاحب کہہ رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ فلا صاحب کہہ رہے تھے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ ان کے لئے کوئی وقت مقرر کر کے بلالو تو اس بہانے سے تو ہم کر سکتے ہیں اعلان کر دو کہ جو حضرت بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے فونا دین اور فونا جگہ اور فونا وقت مقرر کیا گیا ہے نہیں کرتے ایسا رمضان اور مبارک میں چوبیس گھنڈے میں ہر چیز کے لئے نظام ہوتا ہے بیعت کے لئے کوئی نظام نہیں ہماری ہاں کہ بھئی اثر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد بیعت ہوتی ہے نہ مسجد میں نہ موتکف میں از خود کوئی کہتا ہے کہ بھئی مجھے بیعت ہونا ہے تو امران احمد صاحب سے کسی کا بھی کوئی کام ہو تو ان سے جا کر ملتے ہیں رمضان میں کہ بھئی مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اگر وہ نیا نیا رمضان میں آیا ہوا ہوتا ہے اور انہوں پہلے اس کو ایکیڈیوی میں دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان اور مبارک کے بعد چھے مہینے تک ہر مہینے کے پروگرام میں آؤ اور ہمارے شیک کو دیکھو آپ کو اس کے بعد ہمارے شیک اچھے لگے تو میرے پاس آنا اس لیے کہ کسی کے جذبات سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وقتی تقریر رمضان کا ماحول جذبات میں آ جائے اور وہ فیصلہ کرے کہ بیعت کرنا ہے یہ انٹیلیکچل فیصلہ نہیں ہے یہ ایموشنل فیصلہ ہے اور بیعت ایموشنل فیصلے کی منیات پر نہیں ہوتی انٹیلیکچل فیصلے کی منیات پر ہوتی ہے نہیں کرتے بیعت ہاں کسی کو پتا ہے کہ یہ چھ سات مہینے سے آ رہا ہے میکنی پروگرام میں منتری پروگرام میں تو یہ کنسیلر کرتے ہیں اور پھر وہ مجھے آ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فنازائیو ہے ان کے قوائف میرے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر ہم اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ دو بات ہے میرا یہ مقصد نہیں میرا یہ قطعہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی میری طرف رجوع کرے مجھ سے مرید ہو جاوے بیعت ہو جاوے جتنے ہو گئے ہیں وہ ہی سنبھالی نہیں جاتے اس لیے ایک ذمہ داری ہوتی ہے صرف ایسا نہیں کہ بیعت کر لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں ان کی ذمہ داری ہے مرید ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت پر چلنے کے لیے آپ جو کچھ کہیں گے اس پر حد تل امکان میرے بس میں جتنا بھی ہوگا ہمیں کروں گا اور شیخ اس وقت یہ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور شریعت پر چلنے کے قابل بننے کے لیے آپ مجھ سے جب بھی جو خدمت مانگیں گے میں میری حد تک میں پوری کوشش کروں گا یہ تو ذمہ داری ہے بہت بڑی بس مم بھی میرے دیر میں ایک تڑپ سر بھی تیرے ہے کہ تذکیہ کے بغیر ترقی مجھے ممکن نظر نہیں آتی اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں بالخصوص علماء کے دل میں اس لیے کہ علماء میں ہمارے ہاں اسادیدہ کو کہتا ہوں مجلس میں جب بیٹھتے ہیں ہم یہ تو سبھی مرید ہیں اور سبھی ذکر کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں نے آپ محنت کرو ذکر کرنا کافی نہیں بیعت ہو جانا کافی نہیں تذکیہ ہونا ضروری ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چھ گھنٹے تک ہم پڑھاتے ہیں تو ایک کلاس کو یہ بھی پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھاتے ہوں اگر ہم سب مذکہ ہو جائیں تو ہمارے شاگردوں کو روزانہ چھ گھنٹے کی صحبت سالے ملے گی تو جب وہ فارغ ہوگا تو وہ بھی حکم علمت بن کر نکلے گا آج حکم علمت اس لیے پیدا نہیں ہو رہے کہ ان کو وہ صحبتیں نہیں مل رہے جو حکم علمت کو ملی تھی دو گھنٹے روزانہ ہمارے مکتب کے بچے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اگر ہمارے مکتب کا ہر مدر مذکہ ہو جاوے تو بھر نہ الگی بیٹی کی ہمیں فکر کرنی پڑے نہ ارکداد کی فکر کرنی پڑے یہ صحبت ہی کافی تو اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں میں بھی چل رہا ہوں میں بھی تذکیہ کی فکر کر رہا ہوں تو ہم سب مل کر کے انشاءاللہ اس پہ چلیں اور اللہ کرے ہمارا تذکیہ ہو جائے اور ہمیں مذکہ کر کے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ملائے وآخر دعوان اور الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ